قرآن 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 کی راشنی قرآن کی راشنی الحمدللہ رب العالمين وصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکا یا نور اللہ میٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ شان نزول لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اللہ کریم رب العزت اللہ وعلا ہم سب کو قرآن اور احادیث تعیبہ کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے نبی رحمت شفیع امد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص صبحوں کے وقت تین بار اور شام کے وقت تین بار میری ذات پر درود پڑے اللہ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس آدمی کے صبحوں اور شام کے کناہوں کو معاف فرما دے اللہ کریم رب العزت اللہ وعلا ہم سب کو قصرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے بالخصوص جمعرات ہو شب جمعہ ہو روز جمعہ ہو قصرت سے درود کو اپنا معمول بنائیے کہ ان دنوں میں اور ان گھڑیوں میں ان لمحات میں درود پاک پڑھنے والے کے فضائل درود پاک پڑھنے والے پر اللہ کی کس قدر برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا جاتا ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ منشان کے ناظرین اللہ تبارک و تعالی کے جو پیارے بندے ہیں اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان سے نسبت قائم رکھنا ان سے اپنے تعلق قائم رکھ لینا ان کا آداب احترام یہ سب چیزیں بجا لانا یہ ہمارے اسلام کا ہی حصہ ہے اور اس پیارے دین نے ہمیں ان چیزوں کے بھی آکامات ارشاد فرمائے ہیں اللہ کے پیاروں سے جب آدمی کی نسبت ہو جاتی ہے تو اس کے سمرات اسے دنیا میں بھی ملتے ہیں اور آخرت میں بھی یہ سمرات اللہ ہمیں عطا فرمائے گا اور ان نسبت کے تعلقات کو بیان کرنے میں قرآن مچید فرقان حمید کی اگر ہم آیات مبارکہ کے اسلوب کو دیکھیں قرآن کا مزاج قرآن کی آیات مبارکہ تو اس میں بکسرت ایسی آیات ہیں جن میں اللہ کے پیاروں سے نسبت اور تعلق قائم کرنے کے بہت سے سمرات ہیں بہت سے فوائد ہیں اور بہت سے جگہوں پر ہمیں ایسا حکم دیا گیا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ ہمیں یہاں سچوں کے ساتھ ان کے اتباع میں ان کی معیت میں رہنے کا گویا خود رب تعالی ہمیں حکم ارشاد فرمارا ہے قرآن مجید میں سورہ فاتحہ ہم صبح و شام اس کی تلاوت زمان پر جاری رکھتے ہیں بالخصوص نمازیں پڑھتے ہیں تو ان کی نمازوں کی رکعات میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے ان کو پڑھا جاتا ہے ہم اس میں اللہ تبارک و تعالی سے جو دعا مانگتے ہیں وہ دعا بھی کچھ یوں ہی ہے کہ جس میں اللہ کے پیاروں سے نسبت اور ان کی اتباع اور ان کے راستوں پر چلنے کے ہمیں گویا کے آکام سکھائے جا رہے ہیں نہ صرف حکم بلکہ ہمیں دعا کی تعلیم دی جا رہی ہے اہدین السراط المستقیم کہہ اللہ ہمیں سیدھے راستے چلا سراط مستقیم پر چلا کون سے سیدھا راستہ ہے سراط الذین انعمتا علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے جن پر اللہ کا انعام ہے ان لوگوں کے راستوں پر اے اللہ ہمیں چلا اور اللہ تبارک و تعالی کا انعام کن لوگوں پر ہے قرآن کی بعض آیتیں بعض کی تفسیر کو ہی بیان کرتے ہیں اور اس میں بیان فرما دیا وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِجِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ فَحَاسُنَ اُولَائِكَ رَفِقَةٌ جس نے اللہ کی اطاعت کی اور رسول کی اطاعت کی وہ ان کی معیت میں ہوگا جن پر اللہ کا انعام ہے کون جن پر اللہ کے انعام ہیں وہ منعم علیہم کون سی ہستیاں ہیں جن پر اللہ کے انعامات ہوئے تو قرآن ہی انہیں بیان فرما رہا ہے مِنَ النَّبِجِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وہ مرتبہ صدیقیت پر پہنچنے والے وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ اللہ کی راہ میں اِلَائِ کَلِمَةُ الْحَقِّ اللہ کا یہ کلمہ بلند کرنے کی غرصے جس نے اپنے جان کی بھی قربانی دے دی اور مرتبہ شہادت سے سرفراز ہو گیا وہ وَالصَّالِحِينَ اور اللہ کے نیک بندے ہیں تو بدچن کے ناظرین اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے ہی پیارے بندوں کے راستوں پر چلنے کا ان ہدایت یافتہ لوگوں کے راستوں پر چلنے کا ان کی اتباع میں رہنے کا ہمیں قرآن حکم ارشاد فرما رہا ہے اور پھر اس کی برکات بھی اس قدر زیادہ ہے جب ہم ان کی اتباع کرتے ہیں کیونکہ وہ اس راستے پر چلے جو اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے اور جب ہم ان کی اتباع میں رہیں گے تو حقیقتاً یہ ہمیں اسی مقصود کی طرف ہی لے جانے والے ہیں جو مقصود اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کر کے اس چیز کو مقصد حاصل کرنا ہے جنت کا حصول ہے رب کی رضا ہے اس کے پیارے حبیب کو راضی کرنا ہے یہ سب اطاعت اور فرما برداری والے کام یہ ہمیں ان بزرگوں کے فیضان سے یوں نصیب ہو جاتے ہیں اور ان کی ایک نظر پڑ جائے دنیا ہی اس آدمی کی جو ہے وہ بدل جاتی ہے اور گویا کہ وہ دنیا میں ہی اللہ کا ایسا سچا اور پیارا بندہ بن جاتا ہے کہ مسلسل بزرگوں کی معیت اختیار کرنے والا ان سے فیضان پانے والا اللہ خود اسے درجہ ولایت عطا فرما دیتا ہے اور اسے بھی اپنا پیارا بنا لیتا ہے تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بزرگوں کی ان نسبتوں کو قائم رکھیں ان سے برکات حاصل کریں اور یاد رکھیں جس چیز کی نسبت کسی اللہ کے پیارے سے ہو جاتی ہے اس چیز کا مقام مرتبہ پھر بہت بلند ہو جاتا ہے قرآن مچید فرقان حمید میں آپ دیکھئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں کا جگہ بجگہ تذکرہ فرمایا جی ہاں میری مراد تابوت سکینہ ہے قرآن میں اللہ نے تابوت سکینہ کا ذکر فرمایا اور تابوت سکینہ وہ ایک سندوق تھا جس کے اندر انبیاء اکرام علیہ السلام کے تبرکات تھے ان کی استعمال کی ہوئی چیزیں تھیں سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے موسیٰ علیہ السلام کے نعلین ہے تو یہ سندوق ایسا مبارک بن جاتا ہے کہ اللہ قرآن میں اس کا تذکرہ فرما رہا ہے تو جن چیزوں کی نسبت اللہ کے پیاروں سے ہو جاتی ہے وہ بھی بابرکت ہو جاتی اور ان سے اس نسبت سے بھی فیض حاصل وہ کیا جاتا رہا ہے اب بھی کر رہے ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا جی ہاں بنی اسرائیل اس سے کیا فائدہ حاصل کرتے تھے وہ اپنے جنگ کے موقع پر اس تابوت سکینہ کو اپنے ساتھ رکھتے اس کی برکت سے اللہ انہیں فتح تا فرماتا ان کی برکتوں سے انہیں بھارشیں ملتی ان کی برکتیں سے ان کی مشکلات آسان ہو جاتی تو یہ نسبت تھی اللہ کے پیارے نبیوں کے ساتھ قرآن فرما رہا ہے فَاتَّخِذُوا مِمْ مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُسَلَّ مقامِ عِبْرَاهِيمَ کو مُسَلَّ بَنَا لَو نماز کی جگہ بنا رو پورا اللہ کا حرم ہے اور وہ حرم کے جس میں جہاں بھی نماز پڑھے فصیلتیں ہی فصیلتیں ہیں مگر قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ مقامِ عِبْرَاهِيمَ کو نماز کی جگہ بنا رو انہیں چند کے ناظرین سجدہ اللہ کی بارگاہ میں ہی ہونا ہے لیکن جو سجدہ اس جگہ اور اس مقام کے قرب میں ہو رہا ہے جس جگہ کو نسبت اللہ کے ایک پیارے خلیل سے گھے اس سجدے اور اس عبادت اور اس نماز کا درچہ بہت بلند ہو جاتا ہے تو یہ نسبتوں کے ہی فیضان ہیں یہ نسبتوں کے ہی سمرات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ پیاروں سے جس جگہ کو نسبت ہو جائے کوئی تعلق ایسا ہو جائے تو پھر اس جگہ اور اس مقام کی شان ہی بلند ہو جاتی ہے وہ دعا کی قبولیت کا بھی سبب بن جاتی ہے جی ہاں میں آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کی ایک واقع کی طرف کہ قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ انہام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص بندی ہیں اللہ کی ولیاں ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کی والدہ یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ انہام یہ حضرت زکریہ علیہ السلام ان کی کفالت میں رہی ہیں ان کے والدین نے یہ منت مانے تھی کہ ہمارے ہاں اگر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ہم اسے بیت المقدس کے لئے وقف کر دیں گے وہ بیٹا وہاں پر خدمت کرے وہ بیٹا بیت المقدس کے لئے جو ہے وہ وقف ہو جائے گا لیکن ان کے ہاں یہ بیٹی پیدا ہوئی بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے اس پر جو ہے وہ اظہار افسوس کیا اس وجہ سے نہیں کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے بلکہ اس وجہ سے وہ افسوس کا اظہار کیا کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوتا تو میں اپنی منت کو ہم پوری کر لیتے لیکن ان سے یہی بیٹی کو ہی قبول کر لیا گیا تو انہوں نے اس بیٹی کو کفالت کے لئے بیت المقدس میں جو کہہ وہاں پر اس وقت کے جو موجود معزز علماء تھے ان کی کفالت میں اس کو جو ہے وہ پیش کر دیا گیا اور یہ قرآن اندازی ہوئی اور وہ قرآن حضرت زکریہ علیہ السلام کے نام سے نکلا آپ نے ان کو اپنی کفالت میں لیا اس بیٹی کے اندر خاص باتیں یہ تھی کہ عام بچوں کی بنسبت بہت جلد یہ بڑھتی ہوئی بہت جلد اس کی عمر جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور یہ ان کی کفالت میں تھی حضرت زکریہ علیہ السلام نے ان کے لیے ان کی کفالت کی جب یہ بڑھ ہوں گی پھر اس طرح ان کے لیے ایک محراب ایک کمرے کا احتمام کیا گیا وہاں یہ رہتی ہیں اور وہاں اللہ کی عبادت کرتی ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں متعدد بار یہ دعا کر چکے کہ اللہ تعالی ان کو بیٹا اطا فرمائے ایک اولاد اطا فرمائے یہ دعا مانگتے ہیں ایک مرتبہ یہ ان کے کمرے میں جاتے ہیں اس محراب میں جاتے ہیں جس کو قرآن مجید فرقان حمید بیان فرما رہا ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام جب جو گئے وہ کبھی زکریہ ان کے پاس اس نماز پڑھنے کی چگہ جاتے تو ان کے پاس پھل پاتے ایک نیا رزق پاتے پھل پاتے حضرت زکریہ علیہ السلام نے سوال کیا قول یا مریم انا لکی ہدا اے مریم یہ پھل کہاں سے آتا ہے تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے قولت ہوا من عند اللہ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَّاغُ بِغَيْرِ حِسَابِ اور بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق اطاف فرماتا ہے پھر بغیر حساب و کتاب اسے اللہ نوازتا ہے اور رزق اطاف فرماتا ہے اس کے رزق کی بھی ایک اپنی قوالٹی تھی اور معاملہ ایسا تھا کہ آپ کے پاس اگر گرمی میں جاتے تو سردی کے پھل ہوتے اور اگر سردی میں جاتے تو گرمی کے پھل ہوتے آپ بڑے جو ہیں وہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے یہ تعجب خید انداز میں جب ان سے سوال کیا تو انہوں نے جواب آگے کہا اَنَّا لَكِ هَادَا یہ کہاں سے آتا ہے آپ کے لئے تو کہا اِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَّاغُ بِغَيْرِ حِسَابِ یہ اللہ کی طرف سے وہ بغیر حساب کے رزق اطاف فرماتا ہے جسے چاہے بے شمار بے گنتی اسے رزق اطاف فرماتا ہے تو انہوں نے پھر یہاں پر کھڑے ہو کر ایک دعا مانگی اس محراب میں اور وہ نماز پڑھنے کی جگہ پر ایک دعا مانگی وہ دعا قرآن نے بیان فرمایا کہ ہُنَا لِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّ کہ یہاں کھڑے ہو کر اس جگہ کی اہمیت کو بھی بیان کیا جا رہا ہے یہاں کھڑے ہو کر وہ دعا مانگی پکارا اپنے رب سے دعا مانگی قولا رب حبلی مِلَّدُنْكَ زُرِّجَّةً طَيِّبًا اللہ سے دعا یہ مانگی اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے ستھری اولاد اتا فرما پاکیزہ اولاد اتا فرما اللہ تبارک و تعالی یہ بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں اِنَّكَ سَمِعُ الدُّعَا اے رب بے شک تو ہی دعا کو سننے والا یعنی دعا کو قبول فرمانے والا ہے اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے دعا کی اور وہیں کھڑے ہو کر دعا کی قرآن فرماتا ہے فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَوَقَائِمُنْ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ اَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَا مُصَدِّقًا بِقَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ فرشتوں نے آواز دی فرشتوں نے پکارا اور پکار کر کیا کہا جبکہ وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے حضرت زکریہ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے وہ نماز کے حالت میں تھے کہ فرشتوں نے انہیں پکارا اور کہا کہ بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے یعنی آپ کا بیٹا ہوگا پیدا اور وہ بیٹا بھی یحییٰ اس کو بھی اللہ نبوت عطا فرمائے گا کہا کہ جو اللہ کی طرف کے ایک کلمہ کی تصدیق کرے گا اور وہ سردار ہوگا ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا اور صالحین میں سے ایک نبی ہوگا یعنی ایسی دعا قبول ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے بشارت دے دی بیٹے کی بشارت نبوت کی انہیں بشارت اور بیٹا بھی ایسا نیک یہ ان کی دعا قبول ہوئی علماء نے یہاں بہت پیاری ابحاظ لکھی اور بہت پیارے نکات بیان کیے ان میں سے ایک نکتہ یہ بیان کیا کہ آدمی اولاد کی دعا نہ کرے صرف اولاد نہ مانگے نیک اولاد مانگے نیک اولاد مانگے جب سے اللہ سے دعا مانگے تو نیک آفیت والی سلامتی والی ایسی دعا مانگے اولادیں ہونا یہ بڑی بات نہیں ہے اولاد کا نیک ہونا یہ بہت بڑی بات ہے جی ہاں مدنی چینک کے ناظرین اولاد کا نیک ہونا یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ اولاد دے وہ اولاد بھی نیک ہو اور جس کے ذریعے وہ اولاد نیکی کے کام کرنے والی نیکی کے کام کے اتباع کرنے والی ماں باپ کی آنکھوں کو تھندک پہنچانے والی ایسی اولادیں آج کئی بے اولاد پریشان بھی ہوتے ہیں اور کہتے ہمیں اولاد نہیں بعض اوقات شکوے شکایات بھی زمان پر لیاتے ہیں لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرسی اور مشیعت کا مہم کئی چیزیں ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ہو دیکھیں بس اوقات وہ ایسا نہیں ہوتا اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ ایسا ہو جائے تو وہ ہمارے لیے نقصان دے بھی ہو سکتی ہے جی ہم قرآن نے اس کو بھی بیان فرمایا اَسَا أَن تَقْرَهُ شَيْعًا وَوَخَيْرُ لَكُمْ وَعَسَا أَن تُحِبُّ شَيْعًا وَوَشَرُ لَكُمْ کہ بہت سی ایسی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جو آپ کو ناپسند ہیں لیکن وہ تمہارے لیے خیر ہیں قرآن بیان فرما رہا ہے اور ایسی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جو تمہیں بڑی پسند ہیں مگر ہوتی تمہارے لیے شر ہیں تو جب ہمارے حق میں کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو اس کا ایک ذہن یہ بنا لیجئے کہ وہ ہمارے لیے ہو سکتا ہے اگر وہ چیز ہوتی تو وہ شر کا سبب بن جاتی اللہ نے جو ہمارے حق میں بہتر تھا وہ ہمیں عطا فرمائے جب ایسی سوچ منائیں گے تو پھر رب کی نعمتوں پر شکر کرنے کا انداز بھی ملے گا رب کی نعمتوں پر شکر کی توفیق بھی ملے گی اور مایوسی سے ہم نکل جائیں گے مایوسی سے ہم بچ جائیں گے تو یہ دعا مانگنی چاہئے کہ اللہ تبارک و تحالی نیک اولاد عطا فرمائے دوسرا نقطہ مدنی چند کے ناظرین یہاں یہ بیان بھی کیا گیا کہ قرآن فرما رہا ہے ہُنا لِكَ دَعَا زَكَرِزْ جَا رَبَّا یہاں کھڑے ہو کر انہوں نے وہیں رکھ کر دعا مانگی تو یہ جو دعا مانگنے کا یہاں تذکرہ بیان کیا ہے نا اس مقام کو اس جگہ کو خاص اس جگہ کو تو یہ جس جگہ کو نسبت اللہ کی کسی پیاری بندی ولیہ سے ان کی عبادت گاہ سے جہاں وہ سجدے کرتی ہیں عبادت کرتی ہیں اس جگہ پر کھڑے ہو کر دعا مانگنا یہ قبولیت کا سبب بن گئی تو اب خور کیجئے کہ اللہ کی پیاروں سے جن جگہ کو نسبت ہو جاتی ہے قرآن وہاں دعا کی قبولیت کی بشارت اتا فرما رہا ہے تو جہاں اللہ کی ایک ولیہ عبادت کرتی ہیں وہ مقامیں قبولیت والا بن جاتا ہے تو جہاں اللہ کا کوئی پیارا بندہ آرام فرما رہا ہو ان کا مزار ہو تو آپ سوچیں وہ کتنی بارگاہ الہی کے اندر مقامیں قبولیت والی جگہ بن جاتی ہے کیونکہ اس جگہ کو جو نسبت وہ جگہ کے ہونے کے ناتے نہیں ہیں بلکہ اس نیک بندے کی وجہ سے اور وہی نیک بندہ اگر کسی جگہ پر عبادت کرے تو وہ جگہ کا مقام مرتبہ بلند ہو جائے تو جہاں وہ آرام کر رہا اس کا مرتبہ اس کی شان وہ کتنی بلند ہوگی تو برحال اللہ دبارک و تعالی کریم ہے اور رب تعالی نے انہیں بشارت اتا فرما دی فرشت و ندہ بلند کر دی کہ آپ کو خوش خبری ہو اور اللہ آپ کو بیٹا اتا فرمائے گا اس بیٹے کا نام بھی یحییہ ہوگا نام بھی اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے بیٹے کی شان بھی اللہ بیان فرما رہا ہے اور یوں حضرت زکری علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا اچھا دعا مانگنے کے تفسیروں میں یہ بات بھی بیان علمہ نے کی لکھی کہ جب آپ نے دیکھا کہ بے موسم کا پھل ان کے ہجرے میں آ جاتا ہے سردی میں جب ان کے ہجرے میں آ جاتا ہے تو اللہ قادر مطلق ہے جب بے موسم کا پھل اللہ انہیں عطا فرما دیتا ہے تو بظاہر میری عمر بھی اب اولاد کے موسم والی نہیں ہے لیکن اللہ کے خزانوں میں کمی بھی نہیں ہے رب سے دعا مانگی کہ جیسے بے موسم کا پھل حضرت مریم کو ہجرے میں مل جاتا ہے اے اللہ میری عمر بھی وہ موسم اولاد والا تو اب ایک طرح کا چلا گیا ہے عمر بھی اس جو ہے وہ سٹیج پہ پہنچ چکی اسے سال کی عمر ہے اور اہلیہ کی عمر بھی اتنی اس قدر تویل ہے بظاہر اولاد کی امید نہیں ہے مگر میرے مولا جب یہ عطا فرماتا ہے تو مجھے بھی بے موسم کی ہی اولاد اتا فرما دے اور اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا تو یہ ہمارے لئے بہت سیکھنے اور سمجھنے کی بات ہے اللہ کے بہت پیارے بندے حضرت سیدنا موین الدین حسن چشتی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی اور بڑے عاشقان اہلیاء آپ کا تذکرہ کرتے ہیں اور سلسلہ چشتی کے آپ بہت بڑے پیشواں ہیں اور اس سلسلے کو بہت اروج آپ نے پہنچایا اور خدمت دین کے اندر بھی اس قدر آپ مصروف رہے اور اللہ نے آپ کو وہ مقام اور وہ مرتبہ بھی اطا فرمایا ان کو سلطان الہند بھی کہا جاتا ہے ان کو عطاء رسول بھی کہا جاتا ہے واقعی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاء ہی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور حکم پر ہی آپ اس ہند کی طرف آئے اور آپ نے یہاں الائی کلمت الحق دین کی خدمت کی لوگوں کو اسلام کی طرف آپ نے راغب کیا اور ساری زندگی اللہ کے نام کے ساتھ ایسی آپ نے وقف کی کہ اللہ کے کاموں میں اللہ کے دین کے کاموں میں آپ مصروف رہے حضرت خواجہ غریب انواز رحمت اللہ تعالی ان کے متعلق ہی چند باتیں یہ بھی نیت تھی کہ اسی سلسلے میں ساتھ ساتھ نسبتوں کے ساتھ ان چیزوں کو بھی بیان فرمائے گے حضرت خواجہ غریب انواز رحمت اللہ تعالی آپ کا حسنی اور حسینی سید ہیں جن کو نجیب الطرفین کہا جاتا ہے یعنی ماں باپ کی طرف سے آپ کی والدہ بھی سیدہ ہیں اور آپ کے والد وہ بھی سید ہیں اور تقریبا تیرہ واسطوں سے آپ کا نسب اوپر رسول اللہ تک پہنچ جاتا ہے حضرت خواجہ غریب نواد رحمت اللہ تعالی پانچ سو سنتیس سن حجری میں آپ سجستان علاقے میں آپ کی پیدائش ہوئی اور حضرت خواجہ غریب نواد رحمت اللہ تعالی نے علم کے حصول کے لیے آپ نے شام بغداد اور دیگر کئی علاقوں میں آپ نے یہ سفر اختیار کیا اور کثیر بزرگان دین سے آپ نفیس حاصل کیا آپ کے پیرو مرشد حضرت خواجہ عثمان حرمنی اور جن ان سے آپ نے گویا کہ شروع سے فیض حاصل کیا اور انہی کی برکتوں سے آپ کو بہت بڑا مقام اور وہ مرتبہ اللہ تعالی نے عطا فرمایا دیکھیں جو اللہ کے پیاروں کا پیارہ بن جاتا ہے ان سے نسبت رکھنے والا بن جاتا ہے دیکھیں خواجہ غریب نواد رحمت اللہ تعالی جو آپ کے باغ میں آئے اور اس وقت آپ باغ کے اندر اپنے بیٹھے ہوئے اپنے باغ کی حفاظت کر رہے تھے اور وہی باغ آپ کو ترکہ وراست کے طور پر ملا تھا اور آپ نے جیسی دیکھا کہ اللہ کے بندے ہیں مجزو میں بزر گئے ان کا نام حضرت ابراہیم ان کو آپ نے کھلایا پھلا جب آپ نے ایسا کیا تو انہوں نے آپ کو کھانے کے لئے کچھ ٹکڑا نکال کر دیا آپ نے ان سے وہ جو ٹکڑا لیا ایسی اس کی برکت مدیچن کے ناظرین ظاہر ہوئی کہ وہ ٹکڑا کھاتے ہی آپ رحمت اللہ تعالی خود فرماتے کہ میرے دل کی دنیا تبدیل ہو چکی تھی دل کی دنیا ایسی تبدیل ہوئی کہ اس کے بعد آپ نے اس باق کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا اسے صدقہ کیا صدقہ کرنے کے بعد پھر آپ اس طرح اللہ کی راہ میں نکل پڑے اور دین سیکھتے رہے سیکھتے رہے پھر جا کر اپنے پیرو مرشد سے پھر طریقت اور اس طرف آپ نے نظر کی اور یہ فہض پایا اور پھر چلتے چلتے پیرو مرشد کے ساتھ ہی آپ بارگاہ رسالت میں بھی آپ کو حاضری کا شرف ملا یہ سعادتیں ہیں ایک اللہ کے پیارے بندے ہوں ولی ہوں ان کے ساتھ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہو جائے تو یہ بڑی سعادت والی بات منشان کے ناظرین کہ آپ نے اپنے پیرو مرشد کے ساتھ مدینہ منورہ یہ سفر اختیار کیا اور وہیں سے آپ کو بشارت ہوتی ہے کہ ہند میں جا کر آپ نے تبلیغ دین کے لیے آپ کام کیجئے اور آپ نے وہاں سے بھی سفر واپسی کا کیا حضور داتا حلی حجویری رحمت اللہ تعالی آپ کے مزار پر انوار پر آ پائے اور وہاں آپ نے آ کر مزار پر انوار پر بھی آپ نے چلا کیا ہے خواجہ گری بن واز رحمت اللہ تعالی اتنے بڑے اللہ کے ولی ہو کر آپ بھی ایک مزار پر حاضر ہو کر یہ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں یہ سکھا رہے ہیں کہ جس قدر بھی بڑا اور مقام اور مرتبے بھلا ہو جائے اس کے اندر اور یہ عداب احترام بزرگوں سے نسبت مزید قائم کرنے کے یہ جذبات اور یہ ہمیں تربیت فرما رہے ہیں اللہ اکبر اور آپ نے جاتے جاتے وہ شیر پڑا کہ حضور دات علی حجویری رحمت اللہ تعالی کے مزار پر آپ کو بڑا نمائی نظر آتا ہے اور آپ ان کے مزار کی پکچر دیکھیں یا لاہور مرکز الاولیاء پاکستان کے شہر میں اگر جانا مل جائے تو آپ نے جاتے ہوئے سارا پیر کامل کامل آر رہنماء کہ آپ وہ ہیں گنج بخش فیض عالم اور اس عالم کو وہ فیض عطا فرمانے والے ہیں کہ اگر کوئی ناقص آدمی عام آدمی آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو آپ ان کے لئے تو پیر ہیں ان کے لئے آپ رہنماء ہیں ان کو تو فیض دینے ہی والے ہیں لیکن اگر کوئی کامل آجائے کوئی پہلے سے یہ ایسا اللہ کا ولی آجائے تو کامل رہنماء آپ ان کے لئے بھی رہنماء ہیں ان کے لئے بھی ایسے راستے وہ اسلوب کے طریقت اور طریقت کے ساتھ شریعت طریقت حقیقت معرفت یاد رکھیں یہ کوئی ہی ہے کہ شریعت کچھ اور ہے آج اس طرح کے آوازیں ایسی بلند کر دی جاتی ہیں اور ایسے جو اپنے آپ کو پیر ظاہر کر کے لوگوں سے کسی طرح کے لالچ اور تمہ ہوں لوگوں کو ورگلانے کی ان کے ارادے اور کسد اس طرح کے معاملات سب ایسے نہیں ہوتے لیکن بعض تعداد ایسے بھی گھز جاتے ہیں جو اس طرح کے معاملات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں شریعت کچھ اور ہے شریعت صرف عالم جانے مولانا جانے طریقت کے معاملات کچھ اور ہے نہیں ایسوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے جی ہمارشان کے ناظرین ایسوں سے اپنے آپ کو ضرور بچانا چاہیے ہمیں ان بزرگوں کے راستوں پر چلنا ہے اور کوئی بھی اللہ کے ولی بزرگ انہوں نے شریعت کا دامن نہیں چھوڑا شریعت مقدم سب سے پہلے آپ کسی بزرگ کی تاریخ آپ پڑھ کر دیکھ لیں آپ کو ضرور ملے گا کہ انہوں نے کس عمر کے اندر علم دین سیکھنے کے لئے سفر کی جی ہاں وہ علم دین کو بقائدہ اس طرح سیکھتے تھے کیونکہ یہ دین کا علم سیکھنے سے آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انما العلم بالتعلم یہ علم سیکھنے سے آئے یعنی اس کو آدمی سیکھتا ہے تو یہ اس طریقے سے کسی پر فیض ہو جائے اور اس طرح کا فیض ہو جائے کہ اللہ اسے بہت علم اتا فرما دے یہ بھی ہے لیکن ہم نے بزرگوں کی صیرت میں یہی پڑھا آج شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکات ملالیہ مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں لوگوں کی تربیت کرتے ہیں اور ان کو علم سکھاتے ہیں لیکن آپ کی بھی اگر ہم زندگی کی طرف جائیں تو جی ہاں آپ بھی علماء سے ایسے مربوط رہے کہ خود مفتی وقار دین صاحب نے جو کہ مفتی عظم پاکستان تھے انہوں نے خود لکھا کہ بائی آپ کا ختم نہیں ہوا ابھی تک یہ تسلسل جاری ہے اور یہ انداز آپ کا کہ آپ ابھی بھی جو معاملات ہوتے ہیں آپ علماء سے مفتیان کرام سے اس کے حوالے سے پھر بھی آپ پوچھتے ہیں سیکھتے ہیں یہ ہمارے لئے بہت سیکھنے کی بات ہے جی ہاں بہت سیکھنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ عدمی ہر وقت دین کا طالب علم ہی رہے اور دین سیکھتا رہے جو سیکھیں اسے سکھاتے رہیں اللہ عمل کی ایسی توفیق اطاف فرمائے تو یہ بزرگوں کا انداز ایسا رہا ہے جو ہمیشہ دین کے لئے دین کو سکھانے کے لئے اور اس سے پہلے حضرت خواجہ غریب نواز کے مرید تھے تو آپ خود فرماتے میرے پیرو مرشد خواجہ غریب نواز ستر سال تک ہمیشہ باوضو رہے ستر سال تک ہمیشہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی باوضو رہے اور باوضو ایسی حالت میں موت کو شہادت کی موت ارشاد فرمایا گیا اور پھر آپ جس شخص پر نظر فرماتے کہتے کہ وہ فسق اور فجور سے توبہ کر لیتا جس آدمی پر آپ کی نظر پڑتی وہ اس سے توبہ کر لیتا اور بہت سے ایسے کہ جو توبہ کے ساتھ ساتھ ایسے سفر ان کو تیہ کرواتے کہ وہ مرتبہ ولایت پر ان کو پہنچا دیا جاتا اور جو شخص آپ کی خدمت میں رہنے والا شخص اس کے بارے میں کہا کہ وہ صحب کشف و کرامت بن جاتا اس کو خود یہ شرف مل جاتا اور یہ منصب مل جاتا کہ صحب کشف و کرامت وہ بن جاتا اور آپ رحمت اللہ علیہ قرآن مچید کے حافظ تھے اور ایسے حافظ تھے کہ ایک قرآن کا آپ دور اور ایک قرآن پاک آپ رات میں ختم فرمایا کرتے تھے سبحان اللہ عز و جل کہ ایک قرآن پڑھتے اور ہر بار ختم قرآن پر غیب سے ایک آواز آتی اے معین الدین میں نے تمہارا ختم قبول کر لیا ہے ماشاء قرآن پڑھتے اور وہ بشارتیں بھی سنتے اور آپ قائم اللیل تھے اور سائم تہر تھے زبانہ بھر روزے رکھنے والے راتوں کو قیام کرنے والے حضر سیدنا ابو حریرہ فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اپنے رہنے والوں پر کشادہ ہوتا ہے اور اس کی بھلائی کثیر ہوتی ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں شیعتین اس سے نکل جاتے ہیں اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ اپنے رہنے والوں پر تگ ہو جاتا ہے اس کی بھلائی کم ہو جاتی ہے اس سے فرشتے نکل جاتے ہیں اور شیعتین اس گھر میں آ جاتے ہیں اللہ اکبر قرآن یہ بزرگوں کی تعلیم صحیح ہے انہوں نے بہت تعلیم دی قرآن کی قرآن پڑھنے والے بھی بہت عالی ہیں قرآن پڑھانے والے بھی بہت عالی ہیں افسوس تو ان کی زندگیوں پر ہے پڑے عہدے اور منصب بھی لے لیتے ہیں مگر اگر قرآن کی سورہ اخلاص اور سورہ کوثر بھی پڑھنے نہ آئے تو یہ بہت افسوس کا معاملہ ہے کہ ہمیں قرآن جو سب سے مقدم ہے جس کی تعلیم مسلمان کے لئے سب سے اہم گئے اس قرآن سے گویا کہ اس کو پڑھنے والے پھر پڑھنے کے بعد اگلا مرحلہ قرآن کو سمجھنا قرآن پڑھیں بھی قرآن کو سمجھے بھی اگر ہم کوشش کرتے تو یہ قرآن اتنا مشکل نہیں تھا کہ ہمیں پڑھنا نہ آئے کہ ہمیں سمجھنا نہ آئے آپ تھوڑی سی ہم کوشش تو کرتے دیکھیں اللہ کیسے سینوں کو کھول دیتا اور قرآن پڑھنا بھی آجاتا دعوت اسلامی کی قرآن کے حوالے سے بڑی خدمات ہے ہزار مدارس المدینہ قائم گئے ہم خود مدرسط المدینہ کے طالب علم رہے اور وہیں سے قرآن پڑھ کر آگے درس انظامی اور یہ سلسلے مدرسط المدینہ آپ گھر بیٹھے اپنی سہولت کے مطابق آپ ایڈمیشن لیجئے داخلہ لیجئے آپ قرآن پڑھیں اپنی مارکیٹ پہ رہتے ہوئے کئی ہمارے الحمدللہ شعبہ جو ہے وہ تاجر اسلام بھائیوں کا جس میں مارکیٹوں میں قرآن کے بالگان کے مدرسے لگائے جا رہے ہیں پڑھائے جا رہے ہیں ہمیں اس کی جستجو ہونی چاہیے قرآن ضرور سیکھنا چاہیے ہر مرد کو بھی ہر عورت کو بھی اور اتنا تو ضرور سیکھنا چاہیے کہ ہم درست طریقے کے مطابق اپنی نماز کو پڑھ سکیں ہمیں قرآن کا علم ضرور ہونا چاہیے کہ ہماری نماز درست واقع ہو جائے اس کے ساتھ پھر آگے آپ بڑھتے جائیں تفسیر سرات الجنان اپنے گھر میں رکھئے اپنے آفیس میں رکھئے وقتا آپ پڑھئے ایک تو وضو بھی ہوگا پڑھتے بھی رہیں گے بڑی برکتیں ہی آپ کو نصیب ہوں گی آپ کی دکان میں ایسی برکتیں نازل ہوں گی اللہ کریم رب عزت جل وعلا حضور خواجہ بنواد رحمت اللہ تعالیٰ صدقے سے اللہ ہمارے دلوں کو بھی ایسا کشادہ فرما دے کھول دے ہمارے سینوں کو اور یہ سینے ان سینوں کے اندر قرآن کا علم داخل ہو جائے قرآن کا نور داخل ہو جائے اور جب یہ نور آ جائے گا تو پھر انشاءاللہ ساری تاریخیاں ختم ہو جائیں گی سارے اندھیرے ختم ہو جائیں گے دنیا کے اندھیرے تو ختم ہوں گے قبر کا اندھیرہ بھی ختم ہوگا قیامت کا اندھیرہ بھی ختم ہوگا جس کے سینے میں نور قرآن آ جائے تو انشاءاللہ دنیا بھی بہتر اور آخرت بھی بہتر اللہ رب العزت اللہ علیہ وآلہ مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کریم میری آپ کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی جنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ قرآن 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 روشن قرآن قرآن روشن